دو مٹ دے اندر سنوڑا کے میک جڑائے کیملا حافظ آبنو بارگجھ پیش کر دینے صدق کا طاجدار حق چار یار بولو بولو سنجھform حضور بولند کر کے صدق کا طاجدار حق چار یار حق چار یار و بولو میرے یار حق چار یار حق چار یار صدق کا طاجدار ادل کا پہرے دار حیدرِ قرار تو بولو میرے یار حق چار یار سنو ارے یہ سب پھیجتا ہے رب حضور کے سبب ان پہ روز شب درود بے شمار حق چار یار حق چار یار حق چار یار ہے جن کو ان سے پیار ہے جن کو ان سے پیار ہے ان کا بیڑا پار ہے ان کا بیڑا پار ہے جن کو ان سے پیار ہے جن کو ان سے پیار ہے ان کو بیڑا پار ہے ان کا بیڑا پار جو ان کا ہے غردار ان پہ بیچ کار حق چار یار حق چار یار شدن کا تاجدار عدل کا پہرے دار سخاقا یعلمدار حیدر قرار اور بولو میرے یار ایک قبول چاہے پورا مجمع بولے حق 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 چار یار ابو بکر صدیق کہا ہے یار ایسا یار غار دی یاری دے کیا کہنے چاہے آکدے آتے لادلہ دو جگدہ ایسی خیزر سواری دے کیا کہنے کرنا چاندہاں نغار نصافہ کا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے وہ ڈانگ سفدہ بھی کھا کے چپ پیٹھ ہیں وہ تیری تابعہ داری دے کیا کہنے محبت نے کہا وہ سبحان اللہ جنہیں عظم نصاف تھی عظم اگے چلتا کسی بھی شہدہ زور کوئی نہیں جنہوں رابط روکے نبی منگے ایسا پیکر زمانے تھے اور کوئی نہیں جنہیں عظم نصاف تھی عظم اگے چلتا کسی بھی شہدہ زور کوئی نہیں پانے سکا پتر پانے غیر ہوئے پچھنا اونا بھی نظر دوں جور کوئی نہیں جنہیں خیزر فروق دے ہیں دشمن لوڑ اونا بھی نبی نو بھور کوئی نہیں محبت لکو سبحان اللہ سبحان اللہ مشاء اللہ اور اسی اللہم زمینہ سرکاہ دے دیستہ مذکارنے آقا نے فرمائے میری آلن پیار کرنا اتتے ہیں انہوں نے کیوں بایا کہ کانوں کیا مطلب انہیں اس طرح بیٹھے ہیں انہوں نے ساڑھا سارے بیڑا پار ہو جائیں انشاءاللہ ساڑھ کے بیڑا انہوں نے پار ہونا ساڑھے عمل ساڑھے کے اس کا عمل نہیں کہ ساڑھے بکشے ہوئے لیکن لاجبال بیٹھے نہیں اور میرے بڑے بڑے پیارے اور میرے پیارے دوست میرے جگری پر آپ جناب علی رضا صاحب انہوں نے محبتہ کہ اس بندہ اینا چیز نو اس پاک میں آپ پیچ پڑھن دا موقع دیتا اور میں سب تو بڑا سرکار دا شکریہ دا کر جنہوں نے عجیسانوں پساندہ فرمالیا اپنا ذکر واسد اس ساڑھے کوئی اپاد نہیں لیکن عجیس سرکار دی نظر ساڑھے دیتے کہ میری دلی دعائے جنہیں مسجد میں بیٹھے ہو گسل دے کینے فرضہ تین فرضہ گسل دے گرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم کو اتار کر لینا شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اگر کسی کو گسل کے فرض نہیں پتا تو انشاءاللہ اس کو پتے چل گئے رہے ہیں تو وہ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو پانچ وقت جیسے آج مسجد کو سجائے ہیں مسجد آج خوشیاں منا رہی ہیں تو ایسے ہی آپ سجائیں گے روزانہ بولی آسے وعدہ کرے آسے بخشے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے آج جتنے محفل میں آئے جو چلے گئے جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کے گناہ معاف کر دیئے تو میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اطاف رمائے اور اپنے باں باپ کا احترام کرنے کی توفیق اطاف رمائے اب کوئی لب کوئی زبان خموشن رہے جیسے میں نے غمبت خزرہ کے سامنے درود پڑھا ہے میں تو پڑھتا ہی اب وہ ایسے ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق اطاف رمائے غمبت خزرہ کے سامنے پڑھنے کی تو مل کے پڑھ لیئے جو مجھے حکم ہے میں انشاءاللہ بوٹا سلطانی وہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا مجھے علی رضا نے جو حکم دیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئی اپنے حضر پیش کروں گا تو مل کے کوئی زبان خموشن اللہ کے ساتھ آمیل جائیں مل کے پڑھئیے اللہ پاک حبیب دے شہر دے اللہ پاک حبیب دے شہر دے کسے بشر دے گمڑ نہیں دے دا نگے پال ہے اپنے عبدیانوں کسے دشت چھت گمڑ نہیں دے دا کسا پاک حبیب دے باگ حاک میں کسے ہار دا دھومڑ نہیں دے دا نا یار دا پاک تے چم سک دے نا پاک حبیب دے نا یار دا پاک تے چم سک دے نا پاک حبیب دے دا نا پاک حبیب دے دا نا پاک حبیب دے دا بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا میں نوے میں جڑا بھارا ہوں نان شفاہ دے سیبر عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہوں سارا ہوں حدوں بے حد دے درود نبیدو حدوں بے حد دے درود نبیدو تے جس دائے دے پسارا ہوں پہ میں قربان اور نہ تو جاوہ آہ میرا مرشد باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں یادو سبحان اللہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں ہوتے ہوئے مسیحہ کے بیمار کس لیے ہیں در مشکل نہ حل ہو یہ دربار کس لیے ہیں نہ بخشے جائے سرکار کس لیے ہیں کیادو سبحان اللہ میرے آقا رسول حضور آسانگ راہ جاندہ ہے کہ پول سرات باقے بڑا بری گا لیکن جبرائیل نے دعا پڑی رکھی ہے آقا نے پچھے دعا کو نہیں منگی جبرائیل فرمونے نے سونے جدن تیری آپ دی امت پول سرات و ننگری میں پار تھلے بشاہ در گاہ جاندہ ہے سبحان اللہ میرے آقا رسول حضور اکرم بے شعور ان با شعور کر دے تے موسیٰ قلیم کو ہے دور تاہی آپٹی پیانو جبل نور کر دے تے میرے جائے باق تے چکڑ پریانو ناصر شاہ نظر منظور کر دے تے گزر جان کے حشر نو پڑی اتا تے سننی سارے حضور حضور کر دے سننی سارے حضور حضور کر دے بشاہ جی میں اگدہ تندور بی چھم بول دا گاہ جان کے گاہ دو سبحان رہا بشاہ جی میں اگدہ تندور بی چھم بول دا عشق حقیقی منصور بی چھم بول دا موسیٰ پیار کو ہے دور بی چھم بول دا رکھ جاندہ بوندہ تے گور بی چھم بول دا زائے کا مکھائیا دا خجور بی چھم بول دا فیض بابے بلنے دا قصور بی چھم بول دا سدائی شتان دے فطور بی چھم بول دا پیسائی تے پندے مغرور بی چھم بول دا نور دا نظام سا نور بی چھم بول دا ولیا دا ہار دے گور بی چھم بول دا دلانہ جاندہ جاندہ بی چھم بول دا پر ناصرے مخدیسہ مفصرہ نا فیصلہ کیراب جاندہ بول دا حضور بی چھم بول دا سانو ملیا نبی سہارا اور ناصر شاہ نے میری آقا دی بار گئے بہت سوڑی گاہ لکھیں پکہ دے رکھوں میں تیڑیوں میں بول دا سجدی سولی جی میں شاہ منصور دا سجدی پکہ صدہ پکہ مجبور دا سجدی قادم ساری دنیا فطور دا سجدی مل جتھے لنگ مزدور دا سجدی قشتی جانی آدھیں مچ قشتی جانی آدھیں مچ پور نال سجدی شادی زمین کو ہے دور نال سجدی جتی سوڑی آنکھوں میں جتی سوڑی آنکھوں میں نور نال سجدی جاندی جوادی ویشہ نال سجدی جنت وی منے آئے پور نال سجدی پر ناصر ایس شکریہ پاکیے کہ ساری کائنات بھئی حضوری لیل سجنی سن ملے آن بی سہارا الحمدللہ سنید حقیدہ کیا کہ ایسی کا تو کہنے آن فساد ہڑا چاہیدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حادری سنہ خان مصطفی عزت امام جناب محمد عمران ایوب قادری صاحب ماشاءاللہ سرزنین اتاتہ نگری لہور کہہ دے سبحان گاجی کے کہہ دے سبحان بی اسی کا تو کہنے آن فساد ہڑا چاہیدہ بی اسی کا تو کہنے آن فساد ہڑا چاہیدہ ایک دجھے مچھے اتحاد ہڑا چاہیدہ سب کچھ سونے دونی سار ہڑا چاہیدہ دل وچھے آقا دا پیار ہڑا چاہیدہ پر ناصر یہ سارے سنیا دا ایک کو فیصلہ کہ گلی گلی آکا دا ملاد ہڑا چاہیدہ سن ملی آن بی سہارا گاجی کے کہہ دے سبحان ایجاد بڑی چیزیں سینسگان کے اندھنے ایجاد بڑی چیزیں لیوی گلٹھوں سے جہاد بڑی چیزیں پر ناصر یہ سارے نہ چوڑ گلی چھتے لے کہ لج پہلے آکا دا ملاد بڑی چیزیں سن ملی آن بی سہارا گاجی کے کہہ دے سبحان ایجاد بڑی چیزیں ایجاد بڑی چیزیں پر ناصر یہ سینسگان کے اندھنے ایجاد زور لگ رہے ہیں زرگ گاجی کے کہہ دے سبحان کہہ دے سبحان خدا کرے قیمدینے سے یہ پیدا مہرے خدا کرے مہرے کہ مہرے خدا کرے مہرے مہرے خدا کرے مہرے خدا کرے مہرے راہ گدا میرا مگتا میرا غلامہ ہے درود سئی ادھے کونین کے وسیلے سے درود سئی ادھے کونین کے وسیلے سے میری زبانے پہ آکا تیرا ہی رامائے آئے میری زبانے پہ آکا تیرا ہی رامائے اور میں اس یقین سے آیا ہوں ایک روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ایک روزے سے کہ پھر کہیں گے کے واپس میرا غلامہ ہے کہ پھر کہیں گے کے واپس میرا غلامہ ہے میرا گدا میرا مگتا میرا غلامہ ہے اور غلام زہر رہو میتا علی کا ناکہ ہو غلام زہر رہو میتا علی کا ناکہ ہو ہمیشہ بجے تنی نسبتی میرے ہی کام آئے ماشاءاللہ کیونکہ میں نے اشارے ہو رہے ہیں آدمی کلام غاج کے قیدر سبحان اللہ زیادہ ملے کے قیدر سبحان اللہ کیونکہ پیسا دیم منکبت لہی ہو لیکن پولا ہے کہاں لیکن فیاض الحسن شاہب اللہ فیاض لگے گا انشاءاللہ تے مزا آئے گا قیدر سبحان اللہ غاج کے قیدر سبحان اللہ عوضہ بلندی تے قسمت دست دارہ ہے عوضہ بلندی تے قسمت دست دارہ ہے عوضہ بلندی تے قسمت دست دارہ ہے پیر فیاض دے ملنگانو 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 گیا جڑا بھی اینا دے بیڑے میں چھپے گیا اوک دے بھی ڈوبدا نہیں مل جانتا کنارہ ہے اوک دے بھی ڈوبدا نہیں مل جانتا کنارہ ہے اور آخری شیئر مل کے قیدر سنوارا ہے میں قسم خدا دی کھا کے کہنا میں قسم خدا دی کھا کے کہنا پیفے آزد مکڑے چھو پیفے آزد مکڑے چھو سچ رب دا نظار آئے پیفے آزد مکڑے چھو سچ رب دا نظار آئے او دا بلدی دے قسمت دا ستار آئے ماشاءاللہ جنابِ حافظ اکرام اللہ لکشبندی صاحب خوبصورت آواز انداز دینا البڑی سونی سرکار دی بارگچ اپنی حاضری پہ شکیتی اللہ پاک قبول فرمائے شہرِ لہور دی خوبصورت آواز عزتِ ماب جنابِ محمد عمران ایوب قادری صاحب آپ تشریف لیا نگے اور اپنی خوبصورت حاضری تو سالوں نوازنگے میں عدب دینل التماس کرنگا جلے دوست احباب بار بزار دے اندر تشریف فرمانے میرے بانی فرماؤ مسجد دے اندر تشریف لیا ہو قبلہ سواگی صاحب بھی تقریبا ساڑے گاؤں دے اندر پہنچنا لینے تو جلد ہی آپ دا نورانے بیان شروع ہو جائے گا میرے بانی فرماؤ شہرِ لہور دی خوبصورت آواز عزتِ ماب جنابِ محمد عمران ایوب قادری صاحب ماشاءاللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ عادری نعرہِ عادری